پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تبارک و تعالی علم و مارفت ان کو عطا کر رکھا تھا اور ان کی ولادت جو ہے وہ گنگو میں ہوئی ہے گنگو سہارنپور کے قریب جو ہے یہ ایک قصبہ ہے اور اس گنگو کو اللہ تبارک و تعالی نے تین اولیاء کاملین سے منور کیا ایک شاہ عبدالقدس گنگوی رحمت اللہ علیہ دوسرے شاہ عبوس سہید گنگوی رحمت اللہ علیہ جن کا تذکرہ گزر چکا اور تیسرے جو ہے امام ربانی حضرت مولانا رشیدم گنگوی رحمت اللہ علیہ کہ یہ گنگو کا علاقہ جو ہے ان تین اولیاء کاملین کے فیوز برکات سے منور ہے عجیب و غریب صفات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو عطا کر رکھی تھی حضرت کی ولادت جو ہے وہ بارہ سو چوالیس ہجرے میں ہوئی اور گنگو کے قصبے میں ہوئی اور آپ کے والد کا انتقال پہنتیس سال کی عمر میں ہو گیا یعنی ان کے والد کی عمر پہنتیس سال تھی انتقال ہو گیا اور حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ کی سات سال عمر تھی گویا کہ سات سال کی عمر میں آپ گویا کہ یتیم ہو گئے اور والد کا سایہ اٹھ گیا اور دادا نے پرورش کی تو گویا کہ یہ بھی ایسی استراری طور پر سنت پر عمل ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا تربیت دادا نے کی ایسی آپ کی تربیت دادا نے کی اور عجیب و غریب انوارات آپ کی شخصیت میں موجود تھے علوم میں ظاہریہ بھی حاصل کیے علوم باطنیاں حاصل کرنے کی عجیب و غریب سبیل بنی کیونکہ اس دور میں جو ہے یہ تھانہ بون میں حضرت حاجی مزاد اللہ مہاجر مکی شیخ العرب العجم بہت انچا مقام تھا بڑا فیضی عام ان کا جاری تھا تو حضرت مولانا شیدان گنگوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ وہاں قریب کوئی بزرگ تھے مولانا محمد صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ تو کوئی ایسا کوئی فقی شریف مسئلہ تھا اس حوالے سے حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ کو ان سے گویا کہ اختلاف تھا تو حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ چلے اپنی گنگو سے ان مولانا محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ کرنے کے لیے ان سے بحث کرنے کے لیے چلے تو وہاں جب پہنچے تھانہ بون تو سوچا حجی مزاد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ یہ اپنے وقت کے ولی ہیں جو اسے ولیے کامل کی زیارت دیدار بھی کر لیتے ہیں مصافہ معانقہ ہو جائے گا تو آپ کی خان کا بھی تشریف لے گئے تو ملاقات ہوئی تو حضرت پوچھا کہ کہاں کا آپ جو ہے وہ سفر کر کے آئے ہیں کیا ارادے ہیں کہا کہ مولانا محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک بزرگ ہیں تو ان کے ساتھ ایک شریع اور فیقی مسئلے پر اختلاف ہے انہوں نے فلان شریع مسئلے کے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے لہٰذا میں جو ہے وہ ان سے بحث کرنے جا رہا ہوں اس پر حضرت حاجی مداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمائے بزرگوں سے بحث نہیں کرتے وہ اللہ کے نیک بندے بزرگ ہیں تو بزرگوں کو بس اپنے حال پر رہنے دیتے ہیں ان سے بحث مرادلہ نہیں کیا کرتے یہ عدب کے خلاف ہے سوئے عدب یہ بات کہی حضرت خاموش ہو گئے اس کے بعد حاجی مداد اللہ مہاجر مکی نے احمد اللہ علیہ فرمایا کہ کچھ وقت ہمارے پاس یہاں گزار لو تو فرمایا لے کہ گزار تو لوں آپ کے ہاں کچھ وقت لیکن وہ آپ کے ہاں رات کے وقت جو ذکر ہوتا ہے تو ذکر و اذکار ہوتا ہے جاک کے ضربے لگاتے وہ نہیں ہوگا مجھ سے تحجید میں نہیں اٹھا جائے گا یہ بات کہی حضرت فرمایا کہ ہم کون سا تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تحجید میں اٹھ جاؤ ذکر کرو بس کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارو کیونکہ ظاہر ہے کہ حاجی مداد اللہ مہاجر مکی رمت اللہ علیہ اس جہور کو پہچان گئے تھے کہ صلاحیت اور خوبی ہے بزرہ تراشنی کی ضرورت ہے انشاءاللہ کامل ہو جائیں گے تو رات گزارنے کے لئے ٹھہر گئے اب رات میں جب ٹھہرے ہیں تو خود فرماتے ہیں کہ تحجید کا وقت ہوا تو جو فقر اور درویش تھے وہ بیدار ہونے لگے وضو کر کر کے تحجید میں کھڑے ہونے لگے کوئی ایک کونے میں بیٹھ کے ضرورے لگا رہا ہے کوئی دوسرے کونے میں بیٹھے مناجات کر رہا ہے کوئی حاجی صاحب بھی وضو کر کے تحجید کے لئے کھڑے ہو گئے اب کہتے ہیں میں لیٹا ہوں یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تو مجھے بڑی شرم آئی کہ یہ کیا ماجرہ سارے اٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں پڑا سو رہا ہوں تو شرم ہے شرم ہے میں بھی اٹھ گیا اور اٹھ کے جناب وہ تحجید کی میں نے بھی دو رکعت پڑی اور ذکر میں مشغول ہوا اب ظاہر ہے کہ وہ عالم ربانی تو تھے علوم و معرفت کی کمیت تو حاصل تھی کیفیت اللہ والی کی نظر کی جو ہے کوئی مہتاج تھی کیونکہ مدارس دینیا میں علوم کی جو ہے کمیت اور اس کی کوئنٹیٹی تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن علم کا نور اور اس کی کیفیت اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے ادھر حاجیمداد اللہ محاجر مکی جیسے شیخ العرب علاجم وہ نگاہ ان کے باطن اور قلب پر ڈال چکا تھا اب جیسے انہوں نے لائے لائے کے ضرب لگائی ہے تو وہ تو جناب اندر آگ بڑک اٹھی یہاں تک صبح حاجیمداد اللہ محاجر مکی نے احمد اللہ فرمایا کہ آپ نے ذکر رشید عامد رات کو بہت امدہ ذکر کیا آپ نے بڑی خوبصورت ضرب لگائی ایسے ذکر کیا جیسے ایک بڑا مشاق آدمی ذکر کرتا ہے جبکہ تم نے تو پہلی مرد میں ذکر کیا لیکن اتنی امدہ انداز سے ذکر بس پھر وہاں حضرت کے ہاں ٹھہر گئے وہ اور حضرت کے سلسلے میں داخل ہوئے اور فورٹی ٹو ڈیز یعنی بیالیس دن آپ کے پاس رہے اور تذکیہ ایسا کیا ایسا مذکر و مصفح ہوئے کہ اجازت خلافت لے کر رخصت ہوئے حضرت اجازت خلافت لے دی اتنا اچھو مقام اس طریقے سے حاجی صاحب سے علم و معرفت انہوں نے گویا کہ بات نہیں اور طریقت کے اندر ترقی کی اور عجیب و غریب آپ کے احوال ہوا کرتے تھے بلکہ جب آپ وہاں بیالیس دن کے اندر یہ حضرت کے ہاں زیر تربیت تھے ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ خود ارشادت فرماتے ہیں کہ کھانے کا وقت اور دسترخان بج گیا تو میں حاجی مزاد المحاجر مکی رحمت اللہ ایک ساتھ دسترخان پر بیٹھا تھا کیونکہ حاجی صاحب کے ہاں یہ اصول ہوتا تھا کہ بھئی میرے ہاں خانقہ میں آپ آئیں تذکیہ تربیت کروائیں کہ کھانے کا اپنا انتظام خود کریں تو کھانے کا انتظام خود کریں تو اب یہ حضرت گنگویر رحمت اللہ سوچا کہ میں کھانے کا بوجہ حضرت پر نہیں ڈالتا تو میں جو بس کسی اور جگہ کھانے کا نظر بناتا ہوں تو وہ مشکل ہے لہذا حضرت سے اجازت لے کے واپس جاتا ہوں اب یہ جو وسوسہ دل میں آیا تو وہ وسوسہ ہے تو یہ قلب پر ان کے وسوسے متعلے ہوگے حاجی صاحب حاجی صاحب جٹ سے فرمایا کہ میاں ورشید آم کھانے پینے کے فکر نہیں کرنا کھانے کے نظام تمہارا ہو جائے گا تو بڑے حیران ہوئے کہ حاجی صاحب میرے قلب کے وسوسے سے متعلے ہو گئے دہر اللہ تبارک وطالہ علیہ کاملیوں کو علم کشب عطا فرماتے ہیں اس کے بعد ہے کہ مرتبہ دسترخان میں بیٹھے ہیں کھانا سامنے ہیں تو حاجی صاحب بیٹھے حاجی صاحب کے سامنے پیالے میں کوفتے کا سالن اور گنگویر رحمت اللہ نے دور بیٹھے ہیں تو ان کے پاس جو ایک پیالے کے اندر پتلی ڈال پتلی ڈال ہے اور دور بیٹھے اب یہ کھانا کھائی رہتے کہ حافظ زامن شہید حافظ زامن شہید رحمت اللہ لے یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ لے کے جو ہے پیر بھائی ہیں تو وہ تشریف لائے انہوں جب آئے بیٹھے جب یہ نظارہ دیکھا تو حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ رشید آمد کو اتنی دور بٹھا رکھا اور پتلی لمبی ڈال اس کو دے دی اور خود کوفتے کا صلاح اپنے پاس رکھا وایا تو ذرا اس کو بھی قریب کرلو نا یہ بات گئی اب حاجی صاحب تو ظاہر تربیت کا زمان نہ تھا حاجی صاحب فرمایا کہ میاں اتنی بھی بڑی مہربانی ہے ہماری کہ دسترخان پر ساتھ بٹھا رکھا ہے جی تو چاہتا ہے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں دے کے چوڑوں چماروں کے ساتھ بٹھا دوں چوڑوں چماروں کے ساتھ بٹھا دوں روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں دے کے یہ کہہ کے تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ لے کے چیرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چیرے پہ کیا تاثر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی شرمدگی محسوس کرے گا کہ یار میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور میری انسلٹ کر دی یعنی آج کی دنیا میں فوراں ہی بندے کے انسلٹ ہو جاتی ہے حد کے عزت تو کہتے میری انسلٹ کر دی یہ کیا بات کر دی تو لیکن میرے چیرے پہ دیکھا تو حجی صاحب نے میرے چیرے پہ کوئی تاثر نہیں ہے اور میں دل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ واقعی یہ حجی صاحب کی مہربانی کی دسترخان میں ساتھ بٹھا رکھا ہے اور واقعی میں اس کا اہل ہوں کہ مجھے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں دیکھ چھوڑے چھوڑے بٹھا دیتے تو یہ حضرت نے گوئی کے امتحان لیا تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ فرماتے پر سمجھے کہ یہ ایک امتحان لیا میرا پورے تربیت کے زمانے میں اور حضرت نے مجھے خلاف اجازت سے نواز دی گوئے کس طرح کی امتحانات اور ظاہر ہے کہ یہ انکساری اور یہ توازو یہ بنیاد ہے سب چیزوں کی تب یہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ جس کے قلب سے قبر نکل گیا تو اس کو سب کچھ مل گیا کیونکہ قبر ہی ہے کیسے چیزے یہ نہیں نکلتا حب مال نکل جاتی ہے لیکن حب جاج ہوتی ہے یہ بڑائی اپنی یہ نہیں نکلتی یہ سب سے نیر میں نکلتی تو فرمایا کہ جس کے دل سے قبر نکل گیا تو گویا کہ اس کو سب کچھ مل گیا تو حضرت کی اس کا توازو کا عالم تھا تو اس طرح حضرت کو اجازے مل گئی بلکہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آیا کہ حضرت آپ سے بیعت ہونا ہے تو فرمایا کہ فقیر بنو گے یا توبہ کرو گے کہا کہ نہیں جی ہم تو فقیر بنیں گے تو فرمایا فقیر تو میں خود نہیں بن پایا آج تک میں تو توبہ کرا دیا کرتا ہوں توبہ کرنی ہے تو کر دیتے کہا نہیں نہیں پھر تو ہم کوئی اور کسی اور پیر کوئی ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں فقیر بنائے یعنی فقیر تو فقر بھی ایک مقام ہے ولایت و معرفت کا تو یہ ایک تو مانگنے والا فقیر گدا کر جس کو ہم فقیر سمجھتے ہیں کہ اصل فقیر یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فقیر اللہ کو پانے اور ڈھونڈ رہے ہیں اور مانگنے والا فقیر تو یہ بھی ایک مقام ہے ولایت و معرفت کا تو گویا کہ حضرت یہ پوچھا کہ توبہ کرو گے یا فقیر بنو گے تو نے کہا نہیں جی بھی فقیر بنیں گے فقیر تو ہم خود نہیں بن پائے اب تک گویا کہ اللہ کی مطلاشی آج تک ہم خود نہیں ہو پائے تجھے کیا دیں گے لیکن وہ نہ سمجھ تھا تو اٹھ کے چلا گیا نہیں بھی ہم تو کسی اور پیر کو ڈھونڈیں گے تو حضرت کی توازک عالم ایک مرد میں حضرت جو اپنی مسجد میں نماز کا وقت تھا تو حضرت کے استاد مولانا یاقوب گنگوئی مولانا یاقوب گنگوئی رحمت اللہ علیہ جی وہ تشیف لے ہے تو دور سفر سے آئے تھے تو حضرت ابھی مسلحے پہ کھڑے ہونے لگے تو پتہ چلو استاد جی آگئے حضرت پیچھے ہٹھ کے مسلحے سے اور حضرت کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیے تو حضرت مولانا یاقوب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاؤں میں جو ہے وہ مٹی لگی ہوئی تھی ظاہر ہے کہ لمبا سفر کیا اور زمانے میں سفر ایسی ہوتے کچھے راستے ہیں اور جو وہ کھڑاؤں پہنے میں ہیں تو وہ مٹی لگ جاتی تھی تو جب مسلحے پہ جانے لگے تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ دیکھا کہ استاد جی کے پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی ہے اور جبکہ حضرت کے اپنے مریدین جو اب مقتدی سارے پیچھے موجود ہیں حضرت نے باہر کسی پرواہ کیے اپنا رومال نکالا اور رومال سے اپنے آپ کے پاؤں صاف کرنے لگے مٹی جھاڑنے لگے تو استاد جی بھی کھڑے ہو گئے اچھی طرح پاؤں صاف کر دیئے پھر فرمایا کہ حضرت نے نماز پڑھائی ہے مجھے یہ توازو کا عالم ہوتا ہے کیونکہ بس اوقع داد بھی اپنے مریدین کے سامنے تھوڑی سی اپنی بھی ٹھوک رکھتا ہے لیکن نہیں حضرت جو ہے اپنے شیخ پر قربان ہونے والے مگر کسی کی پرواہ نہیں ہے شیخ کی اور استاد کی خدمت میں لگ گئے تو اس طرح کی توازو اور انکساری اللہ نے عطا کر رکھی تھی ایک مرید تھے حجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے تجمل حسین قاری تجمل حسین شاہ صاحب تو قاری تجمل حسین جو ہے وہ حجی صاحب کے مرید تھے لیکن مختلف اولیاء کاملین اور فقراء کی مجلسوں میں جاتے رہتے تھے کبھی ایک کے پاس جا رہے کبھی دوسرے کے پاس جا رہے تو حضرت گنگوئر رحمت اللہ علیہ کو ان کی اہلیہ نے شکاہت کی تجمل حسین صاحب کی اہلیہ نے شکاہت کی کہ یہ جو ہے ادھر ادھر فقیروں کے پاس ونیوں کے پاس پھرتے رہتے ہیں کبھی فلان کے فلان کے تو حضرت آپ سمجھائیے ان کو حضرت مولانا رشید گنگوئر رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ میاں تجمل حسین تم کیوں ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہو کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے ہو ایک حاجی صاحب کافی نہیں تمہارے لئے کہہ لیکن یہ تو مجھے پتا ہے کہ حاجی صاحب بڑے کمال کے ہیں میرے پیرو مرشب بڑے کمال کے ہیں ان کے کمال کا کوئی نہیں ہے لیکن بس میرا جی چاہتا ہے کہ بس میں ادھر ادھر پھروں اور میرا دل جاری ہو جائے میرا دل جاری ہو جائے تو حضرت گنگوئر رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ دل جاری ہونا کونسا کمال ہے اس کا فائدہ دل جاری ہو بھی جائے تو کیا کمال کی بات ہے کہتا ہے یہ بھی مجھے پتا ہے کہ دل جاری ہو جائے یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے اصل تو شریعت اتباع سنت ہے اب ملنا تو وہاں سے ہے لیکن بس جی چاہتا ہے دل جاری ہو جائے یہ بات اس لئے میں مارا مارا پھرتا ہوں کبھی ایک خان کا پہ کبھی دوسری خان کا پہ کبھی ایک کو سنتا کبھی دوسرے کو اور میں اچھا بات سنو بس وضو کرو جا کے مسجد میں چپ کر کے بیٹھ جاؤ زیادہ دیتوں دنہ دوڑو یہ بات کی تو وضو کر کے وہ مسجد میں آکے بیٹھ گئے ادھر حضرت گنگوئر رحمت اللہ علیہ وضو فرمایا وضو فرما کے مسجد کی طرف چپ چلے ہیں تو کھڑاؤں پہ نیوے تھے آپ نے کھڑاؤں اب کھڑاؤں جاروں لکڑی کے ہوتے ہیں کھڑاؤں پہ تو فرش پہ جب لگے تو کھڑاؤں کی آواز آئی وہ آواز کی ٹھک ٹھک ان کے دل پہ لگی دل جاری ہو گیا دل جاری ہو گیا اللہ اللہ دل کرنے لگا وہ تو اچھلے وہاں سے بھاگے پیروں میں گر گیا ہے حضرت بھائی یہی چاہیے تھا بس آپ کی کھڑاؤں کے آواز سے دل جاری ہو گیا بس آج کے بعد میں ادھر سے ادھر بھاگوں گا نہیں ایک جگہ بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا تو گویا ہے کہ اشارہ کر دیا کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ ان کی جوتیوں کے صدقے کیا مل جاتا ہے کہ انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہے تو اس لئے حضرت گنگویر رحمت اللہ علیہ عجیب و غریب آوال ایک مرتبہ جو ہے ایک قاضی اسماعیل صاحب تھے تو بڑے بے تکلف تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کبھی کبھی اپنی مریدوں پہ توجہ بھی ڈال دیا کریں توجہ ڈال دیا کریں ان کے قلب میں ایک ولولا جوش سکون پیدا ہو فرمایا کہ یہ توجہ توجہ یہ جوگیوں والے کام کیوں کروں میں تو بڑے حیران ہوگئے ہیں یہ تو اولیہ کاملین کا سلسلہ ہے تو یہ توجہ ڈالتے ہیں اگلے کے قلب پر تو خاموش ہو گئے ہیں اس کے بعد ایک مجمع جلسہ تھا تو وہاں پہ حضرت گنگویر رحمت اللہ تشیف لائے اب جیسے سٹیج پر بیٹھے ہیں اور حضرت گفتگو شروع کی تو مجمع کے اندر تو ایک آہزاری رونا دھونا ایک چیز پکار شروع ہو گئی اور لوگ جہاں خدا کی محبت میں گڑا گڑا کے رونے لگے ایک کیفیت تاری ہو گئی اور حضرت یوں خاموش بیٹھے ہیں اس وقت جو حضرت کاملین موجود تھے اس مجمع میں انہوں نے کہا کہ حضرت گنگویر رحمت اللہ مجمع پر توجہ ڈال رہے ہیں اس بات کی ان کے دلوں کو اتمنان اور سکون نصیب ہو جائے تمانیت قلب کی دولت جو ہے نا قرآن کریم میں اللہزین تطمئن قلوبہم کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوبہم تو گوہ ہے کہ وہ دلوں کی اتمنان تو تمانیت قلب ان کو نصیب ہو یہ توجہ ڈال رہے تھے تو لہٰذا کیفیت یہ تھی کہ ہر بندہ جو پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا جب فارغ ہوئے تو قاضی صاحب نے کہا حضرت گنگویر سے بس یہ کبھی کبھی یہ کرتے رہا کیجئے مریدوں کے ساتھ کبھی کبھی یہ مہربانی کر دیا کیجئے دیکھو نا آج کتنا مضایا کہتے کیا کیجئے میں تو کچھ بھی نہیں کیا یعنی اپنے آپ کو اتنا چھپاتے تھے اخفہ بہت تھا یعنی کھولی کرامت ہے کہتے میں تو کچھ بھی نہیں کیا کہتے بس ہم جانے ہیں جو کیا تو مطلب یہ ہے حضرت گنگویر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت تشیف فرمایا تو مریدین آپ کا بدن دبا رہے ہیں پیر دبا رہے ہیں کندے دبا رہے ہیں خدمت جیسے کر رہے ہیں ایک دیہاتی جو ہے بے تکلف دیہاتی آیا کہا کہ آپ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے دیکھو جی ہماری خدمت ہو رہی ہے یہ فرمایا تو حضرت فرمایا کہ ہاں بھائی ظاہر ہے کہ خوشی تو ہوتی ہے جب آرام اور راحت ملتی ہے تو خوشی تو ہوگی تو مجھے آرام مل رہا ہے تو خوشی تو مجھے ہو رہی ہے ہاں لیکن البتہ میں خدمت کرنے والوں کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتا میں یہ مجھے خیال نہیں آرہا کہ میں ان سے بہتر ہوں یہ کم تر ہیں تب ہی پہنے بدن دبا رہے ہیں ہاں یہ ان کے دبانے سے مجھے راحت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے اور ان کے لئے میں دعا گو ہوں لیکن میں اپنے آپ کو افضل اور ان کو کم تر نہیں سمجھ رہا جب یہ بات کہی تو اس دیہاتی نے کیسا نتیجہ نکالا دیہاتی نے کہا کہ بس اگر یہ تصور ہے تو پھر آپ کو خدمت لینے میں کوئی حرج نہیں یعنی خدمت لینے والے کے دل میں اگر یہ تصور ہو کہ یہ خدام مجھ سے بتر ہے میں بہتر ہوں تو اس کو خدمت لینے جائز نہیں لیکن اگر آپ کے دل میں یہ خیال آرہا ہے کہ نہیں یہ جو ہے وہ میں بہتر نہیں ہوں ہاں البتہ میری خدمت کر رہے ہیں میں ان کے دعا گو ہوں کہ ان کی مہربانی خدمت کر رہے ہیں رات مل رہی تو مطلب ہے حضرت گنگرر امت اللہ علیہ کے توازوں کا عالبیت تھا اس لئے فرمایا کرتے تھے کہ کی بر اگر نکل گیا نا بس سمجھو خدم کچھ مل گیا فرمایا کہ حضرت حجیم دعا دل محاجر مکیر امت اللہ علیہ جب مجھے بیعت فرمایا تو ایک ہفتے کے بعد مجھے فرمایا کہ جو کچھ مجھے اللہ کے ولیوں سے بزرگوں سے ملا تھا رشید آمد کہ میں نے وہ تمہیں دے دیا اب اس کو بڑھانا تمہارا کام ہے تو میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے کیا دیا میں تو بہت ہوں بس ذکر اذکار کرتا ہوں یہ کیا کونسی خاص چیز دیا تو میں تو سمجھ بھی نہیں آئی فرمایا ٹھیک پندرہ سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ حاجی صاحب نے مجھے کیا دیا اس وقت نہیں پتا چلا کے کیا دیا لیکن پندرہ سال بعد پتا چلا کے کیا دیا تھا تو سمجھ گیا کہ حاجی صاحب جو کہا تھا بلکہ درست کہا تھا کہ میں نے جو دیا جو مجھے ملا تو تجھے دے دیا اب اس کو بڑھانا تمہارا کام ہے اور واقعی ایسی ہوتا ہے کہ جب وہ بیعت ہوتا ہے انسان سلسل میں داخل ہوتا ہے تو پیرو مرشو کہتا ہے بیج ڈال دیتا ہے جیسے بیج ڈال دیتا ہے جب کسان تو لگتا یہ کہ کیا کچھ بھی نہیں پتا اس سے لگتا ہے کہ جب وہ ایک وقت گیا وہ فضل پھوٹتی ہے اس لئے بزرگوں نے لکھا کہ رحم مادر میں نتوہ ٹھہر جاتا ہے پتا نہیں چلتا کیا ہوا لیکن نو مینے بعد پتا چلتا ہے بچہ پیدا ہو رہا ہے مدت ایک لگتی ہے اس کے بعد پتا چلتا ہے تو حضرت گنگوئی فرماتے ہیں پندرہ سال بعد مجھے پتا چلا کہ حاجی صاحب نے مجھے کیا دے دیا تھا یعنی اس قدر اونچہ مقام جو اللہ نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ لکھواتا فرمایا ہے تو بڑے عجیب اغراب کی زندگی کے خاص علم و معرفت کا بہت اونچہ مقام تھا چنانچہ اکابر علمہ دیوبند جتنے ہیں وہ سب کے سب جہاں حضرت گنگوئی رحمت اللہ لے کے مسلک پر ہیں تو گویا یوں سمجھے کہ مسلک علمہ دیوبند کے بانی و مؤسس جو ہے حضرت مولانا رشیدان گنگوئی رحمت اللہ لے ہیں تو اس طریقے سے ایک مرد میں جہاں حضرت علامہ انورشاہ کشمیری رحمت اللہ لے محدث سے کبیر اور یہ زیادہ دیوبند کے ایسے بڑے محدث ہیں کہ ہزار سال میں ایسا محدث پیدا نہیں ہوا لاکھو حدیث ہو گئے حافظ علم و معرفت کا امام اور حافظہ اس قدر قوی کہ سبحان اللہ کتاب کو ایسے دیکھے تو حفظ ہو جائے وہ حاضر ہوئے حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے فرمایا حضرت نماز پڑھنی نہیں آتی دعا کیجئے کہ نماز پڑھنی آجائے یعنی اتنا ہنچا محدث ہیں اور وقت کا ولی ہے تو وہ فکر میں ہے کہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی کہ نماز پڑھنی نہیں آئی ساری زندگی گزر گئی حضرت دعا کر دیجئے کہ نماز پڑھنی آجائے حضرت گنگوئی مسکرائے فرمایا نماز پڑھنی آگئی تو اس کے بعد رہ کیا گیا کہ تو نے مانگ لی ایسی چیز جو سب چیزوں کا مجموعہ خلاصہ ہے کہ نماز پڑھنی سیکھ گئے تو پھر اس کے بعد رہ کیا گیا مطلب ساری منازل کے انتیاہ یہی ہے اس بات سے ہمیں سبق لینے چاہیے ہم کہاں بیٹھے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم تو پانچ وقت کے نمازی ہیں یہ تاجد بھی پڑھتے ہیں اور وہ اتنا بڑا وقت کا محدث کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آئی یہ ساری زندگی قال اللہ قال الرسول پڑھایا وہ کہتا ہے نماز اور حقیقت ہے بہت سے صحابہ تو بڑھاپے میں جا کے کہتے تھے کہ اب جا کے ہمیں نماز پڑھنی آئی حضور زیفت بن بھی امار بڑھاپے میں جا کے کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنی اب آئیے ہمیں سلیقے کی دو رکعت اب پڑھی ہم نے اس سے اندازہ کرو کہ نماز پڑھنا کسے کہتے ہیں اس کے حقائق کیا ہیں اس کی تلاش کی بھی ضرورت ہے ہم پانچ وقت کی وہ کہتے ہیں ٹھونگے مار کے فارغ ہو گئے اور واقعی حدیث میں آتا ہے کہ بعض نمازیوں کی نماز تو ٹھونگے ماننا ہے مرغی کی طرح ٹھونگے ہماری ٹھونگے ہی ہیں لیکن کیوں کہ حقیقت ہے نماز کیونکہ نماز کو ایسے نہیں کہہ دی کہ الصلاة و محراج المومن مومن کے محراج ہے کہ سجدے میں جاؤ گے تو سر اللہ کے قدموں میں ہوگا تو جب نبی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کوئی اس کی تعویل نہیں ہے توجیہ نہیں سیدھی اسی لفظ ہے کہ آپ کے سر قدموں میں ہوگا تو یقین قدم ہوگا اور سر ہوگا لیکن ہم اس کا جو احساس نہیں کر پاتے اس لیے کہ ہمیں نماز پڑھنی نہیں آئی ہمیں نماز پڑھنی آتی تو سجدے میں جاتے تو واقعی محسوس کرتے کہ جناب وہ اللہ میاں کے قدموں پہ ہمارا سار ہے طبیل مولانا فضل الرحمن گانج مراد عبادی رحمت اللہ لے یہ شاہ عبدالغنی مجددی رحمت اللہ لے کے خلیفہ ہیں بڑے صاحب حال بزرگ ہیں عجیب غریب اللہ نے ان کو ولاد عمار فتح کر رکھی تھی تو وہ اپنے سہارنپور کے تھے سہارنپوری انداز میں بولتے ہیں یو پی کے انداز میں فرمایا کہ جب میں سجدہ کروں ہوں جب میں سجدہ کروں ہوں یوں لگے ہے جیسے اللہ میں نے پیار لے لیا جب سجدہ کروں ہوں یوں لگے ہے جیسے اللہ میں نے پیار لے لیا کیونکہ سجدے میں گئے تو نبی نے فرما دی آپ کا سر اللہ کے قدموں میں ہے بس اتنا قرب آپ کو نصیب ہو جاتے ہیں کیونکہ میراج فرمایا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور بیداری کے حال کی میراج حاصل ہوئی تو اس مومن کو ایمانی اور روحانی میراج حاصل ہو جاتی ہے آپ اس کا سر اللہ کے قدموں میں جا گرتا ہے اب یہ کیفیت کا احساس تو وہی کرے گا جو کسی کسافت نہیں لطافت ہوگی اب وہ لطافت کے اندر محسوس کر رہا ہے کہ جب سجدہ کیا تو یوں لگا جیسے اللہ میں نے پیان لے دیا تو حقیقت تو حضرت علامہ انوشہ کشمیر رحمت اللہ فرمایا حضرت دعا کر دیجئے نواز پڑھنی آ جائے فرما کہ پیچھے رہ کیا گیا پیچھے رہ کیا گیا تو حقیقت ہے اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے واقعی نواز پڑھنی سکھا دیں اور نواز پڑھنی آگئی کمال ہو جائے گا کیونکہ آپ نے دیکھا انبیاء اکرام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں انبیاء اکرام کوئی مسئلہ اللہ اکبر کر کے نماز پڑھے حضرت صالح السلام کو قوم نے کہا اس پتھرز ہونٹ نہیں پیدا کر دیں انہیں کیا کیا وضو کیا اللہ اکبر کے نماز پڑھے ہو گئے مطلب کیا معاملہ ہے نا کوئی بار راز ہے نا نماز پڑھے ہو گئے رابطہ قائم ہو گیا ادھر ہونٹ نہیں پیدا ہو رہی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی طوفان دیکھتے ہیں آن دی دیکھتے ہیں حالات دیکھتے ہیں اللہ اکبر کر کے نماز پڑھے جائے صحابہ اکرام احوال دیکھتے ہیں اللہ اکبر کے نماز وہ صحابی جو وہ پورا لشکر دریاء کے نیل کے اوپر سے لے گیا تو جب وہ سب نے کہا کہ حضرت یہ آگے تو دریاء ہے پانی گھوڑے کیسے جائیں گے اور ہم اس اللہ بچھایا وضو کیا دور کا نماز پڑھ کے دعا کی کہا جہاں ڈال دو گھوڑے اندر پورا پورا پانی یوں بن گیا جیسے شیشہ شیشے کے اوپر سے پورے پھزل دے جا رہے ہیں کسی کے ایک سن بھی گھیلا نہیں ہوا تو بتا ہے نماز میں لیتا ہے مومن ہمیں نماز میں لینا نہیں آتا اس لئے اولیاء کاملی اپنی نمازوں کی فکر ایسے نہیں کرتے کتنے اولیاء کاملی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی تیس تیس سال کے نمازیں قضا کی دور آئی ہیں کیونکہ ولایت و معرفت ملنے سے پہلے جو نمازیں پڑھی ان کو تو نماز ہی نہیں لگی اب جو ولایت و معرفت کے بعد ان کو جو نماز کا لطف اور حقیقت کھلی انہوں نے کہا یہ تیس سال کے نمازیں تو نمازیں نہیں ہیں کل اللہ کو کیا جواب دیں گے انہوں ساری نمازیں دو رہے ہیں اس سے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنی سکھا دے ایسے نہیں نماز کیا لیے مرزا رضی اللہ ہوتا ہوتا ہے نماز میں جب کھڑے ہوتے ان کو خبر ہی کچھ نہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ جب نماز میں گئے ہیں تو عطیبہ نے وہ تیر نکال لیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا پتہ بھی چلا اور سلام پھیر کے فرمایا لگے میاں تم لوگ نے اپنا کام کر لیا یعنی تیر جو نکالا اپنی ایران میں سے اس کی خبر بھی نہیں ہوئی تو کہنے کا مقصہ وہ نماز کی حالت میں کہاں پہنچ جاتے ہیں کیا ہو جائے یہ ہے وہ حقیقت نماز جس کا مطالبہ محدثوں کے بھیر کر رہے ہیں کہ دعا کر دیجئے نماز پڑھنی آجائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی جائے ناظرین حاضرین کو بھی نماز پڑھنا سکھا دیں اور نماز پڑھنی آگئی تو پیچھے رہ کیا گیا سب مل جائے گا امین سبحانہ جزاک اللہ خیر رزت بہت روپرور باتیں ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بزرگ تو ہیں آٹھ سو نو سو سال پرانی باتیں لیے ہوئے لیکن رزت لگتا ہے وہ باتیں آج ہم پر صادق آتی ہیں اگر ہم ان کو اپنا لے اپنے زندگی میں تو ہم بھی وہ مقام پا سکتے ہیں جزاک اللہ خیر